اے مہدی دوران اے زمانے کے ولیہ اے مہدی دوران اے زمانے کے ولیہ اے پردہ غیبت میں چھپے نور جلیہ اے گلشن توحید کی معصوم کلیہ اے قاتے تکفیر اے فرزند علیہ خطرہ ہے ولایت کو بچا لیجیے مولا ہر شخص کو مختار بنا دیجیے مولا نعرہِ حیدری جنابِ قبلہ علامہ غلام و باز جزدانی صاحب آپ مزفرگر اور ان کے بعد انشاءاللہ زاکرِ اہلِ بیعت غلام علی بھٹی صاحب آپ کا مالیہ خطاب فرمائیں گے بارو محمد اہلِ محمد صلوات نعرہِ تکبیر اللہ دا نام گھرنا عبادت ہے کہ بہت بڑی عبادت ہے خدا دا نام جتنا خدا دا نام گھر جان دے جنت انسان دے اتنا درجات بلند ہون دیں پوری دنیا دا خالق بھی ہے رازق بھی ہے سارے مل کے نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری نعرہِ حیدری نعرہِ سلوات اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ہی لذی نفرہ قلوبنا بمحبت اللہ حسین اللہ حمدللہ وشرا صدورنا بمعرفت اللہ حسین اسبالا دموانا اندا مسائب الحسین اما بعد فقد کالاللہ تبارک و تعالی فی کتاب ہی المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ما تشاؤنا الا انیشا اللہ مل کے سلوات پڑھو میرے بھائیو میں نے توہ دے سامنے قرآن مجید دی مشہور و معروف آیت دی تلاوت کی تھی ہے میں ابتدائے مجلس قرآن مجید دی آیت دی اس وجہ تو تلاوت کی تھی ہے تاکہ دنیا والے کو ڈس ڈے وان مذہب شیادہ دار و مدار یا قرآن ہے یا آل محمدہ فرمان ہے یہ وجہ جلہ آسان اپنے نبی دی یا امام دی تعریف کرندے سے یا قرآن چکرندے سے یا آل محمدہ فرمان چکرندے سے وقت کو مد نظر رکھیں دے ہوئے اللہ تعالیٰ نے دو طرح دی مخلوق پیدا کی تھی ہے ایک مخلوق ایسی ہے جیری مہتاج ہدایت ہے جب تک ہدایت نہیں آئی وہ مخلوق کو بے ہدایتی رہی ہے دو جی مخلوق ہوئے جن کو حادی آہدن جندہ ہر فیل اللہ نے قرآن بڑھایا اگر حادی میدان جنگ جائے اللہ نے فرمائے کا انہم بنیان مرسوس اگر حادی نے کسی کو کنکریاں مارین اللہ نے فرمائے با رمائتا اید رمائتا لیکن اللہ رمائ اگر حادی بستر نبی تے ستے اللہ نے فرمائے اگر حادی نے ارادہ کتے اللہ نے فرمائے اگر حادی نے عقد کتے اللہ نے فرمائے اگر حادی دے گھر بچے پیدوئن تو اللہ نے فرمائے اگر حادی نے گوائی دیتی اللہ نے فرمائے اللہ 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 زہر قرآن سنکے گھبرا گئے میں آل محمد شان قرآن چوہ عرض کر رہا کیوں کیونکہ ہم نے قرآن شبین مدینہ والوں سے لے آئے آئے تکمیر آئے 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 رضا آئے 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 انشاءاللہ ساری تکریر قرآن چوہ باہر نہ اس میری آواز جتے جتے تک جا رہی ہے کیونکہ میری تکریر بغیر فیرق و مذاہب تی تفریق دے لوگ سن دیں جتے جتے تک آواز جا رہی ہے توجہ فرمی سو دنیا گمراہ اس وجہ تو ہو گئی کہ حادی کو آپ جیان سمجھان لگے جناب رسالت امام نماز پڑھا رہی ہیں کچھ لوگ نبی تو پہلے سجدے چلے گے نبی نماز تو بعد فارغ ہوئے فرمایا میرے صحابہ میں تو پہلے سجدے چننگے کرو فوراں انہیں نظرین خیال آیا آخر انسان خیال آیا جس سجدے چھاسے شہد نبی نے اٹھ کے دیکھ دے تو نبی نے فرمائے واللہ انی لعرام من خلفی کما عرام من امامی اللہ دی قسم میں پچھے ایمے دہ دا جیمے اگے دہ دا اسی طرح مولا علی ایک جنگ جا رہی آن تو جناب کمبر دے مولا جنگ زرح پچھو نہیں پہندے علی زرح پہندے آن اگے پچھے علی زرح نہ پہندے آن جیسے دشمن کو کانڈ دکھانی ہو وے علی تے اللہ دی نہ لائیا وے کہ علی دشمن کو کانڈ دکھا وے تو جناب کمبر مولا ٹھیک ہے دشمن کو پیٹھ نہیں لکھیں دے لیکن ایتہ ہو سک دے کہ جیس طرح جناب حمزہ تے حبشی غلام نے چھپ کے حملہ کی تھا مولا تو آنے ہوتے بھی اسی طرح کوئی بندہ چھپ کے حملہ کرے علی فرمے کمبر علی کو پہچانیا نہیں حمزہ حمزہ آرہا علی آرہ واللہ انی لعرام خلفی کما آرام امامی اے کمبر علی پچھے ایویں دے دے جیویں اگے دے دے تو میرے بھائیو دنیا گمراہ اس وجہ تو ہو گئی ہے کیونکہ حادی کو آپ سمجھانے لگے میں جیسے ارز کی تے قرآن مجید تو باہر گھو نہ اس دیکھ میرے بھائی حادی دی قوت سمات اور ہے حادی دی نگاہ اور ہے سادی نگاہ اور ہے میں قرآن مجید سہارا گندہ جناب سلمان نبی دا تخت ہوا چڑدہ ہو آریا چونٹی چونٹیاں اپنے کیڑیاں کو آ دیئے یا ایوہن نمال او دخلو فی مساکن او چونٹیاں اپنے اپنے گھریں داخل تھی اپنے اپنے خودیاں چلے جاؤ کیوں تاکہ سلمان اور سلمان دلش کر تو جناب سلمان نے چونٹی دی آواز سنی بھی سئی اور سمجھی بھی سئی قرآن پڑھ رہی ہاں سلمان نے یہ لوگ اگر نبی سنجی ہوں دے سلمان نے برادران نے لکھے نو فرسک نو کلومیٹر ساڑھے برادران نے لکھے ایک فرسک ساڑھے پانچ کلومیٹر ساڑھے پانچ کلومیٹر توں نبی نے چونٹی دی آواز سنی بھی سئی سمجھی بھی سئی قرآن نے جس سے میگال کی تھی قرآن سلمان نبی مسکر آیا تو سلمان نبی نے اپنے وزیر عاصف برخیہ کو کم نتا جا اس چونٹی کو گرفتار کر کے لایا جس چونٹی نے آکے سلمان دلش کر رہوں دو نہ دے تو جناب آصف برخیہ کو جناب سلمان نے چونٹی دا نام نہیں دسیا صفات نہیں دسیا آصف برخیہ گیا اسی چونٹی کو پکڑ لائے آیا معلوم ہوں دے جس طرح نبی چونٹی دی آواز سن دا بھی ہے سمجھ دا بھی ہے اسی طرح نبی دا وزیر اسی طرح نبی دا وزیر چونٹی دی آواز سن دا بھی ہے سمجھ دا بھی ہے دیکھو میرے بھائی جرہ بندہ نبی سن جیان تو کم اس کم چونٹی کو ہاتھ تلا کے کئی سپی کر رکھ کے چونٹی دی آواز تا بھی سن کے دکھ دی چونٹی دا ذکر آگے میں کوئی تھا وادی نمل دا واقعہ بھی یاد آ رہی ہے کہ مولا امیر المومنین دا وادی نمل جو غدر ہویا جناب کمبر علی دا حلام ہے جناب کمبر علی دا نال ہن جناب کمبر فرمین سبحان اللذی من یعلم ادد حاضن نمل پاک ازاد جری چونٹیں دی تعداد کو جان دی ہے پاک ازاد جری چونٹیں دی تعداد کو جان دی علی فرمین کمبر شرک نہ کر کمبر شرک نہ کر کمبر حیران ہو کے پوچھ دے مولا کیا تُساں چونٹیں دی تعداد کو جان دو علی فرمین اتنا نہیں میں انہیں دی تعداد کو جان دا بلکہ میں اے بھی جان دا انہیں چون نر کتنا ہیں تے مادا کتنا ہیں انہیں چون نر کتنا ہیں تے مادا کتنا ہیں جری علی نے فرمین نر کتنا ہیں مادا کتنا ہیں کچھ چونٹ سجی طرف ہوگئے کچھ کبی طرف ہوگئے درمیان چون راستے جی طرح جگہ خالی ہو گئی ہے اور کمبر حیران بھئی اے کیا ہو رہی کمبر دے یا علی اے کیا ہے کیوں چونٹیاں علی دا کیوں ہوگئے علی فرمین کمبر سن علی نے چونٹی کو اٹھائے چونٹی کو اٹھائے فرمین چونٹی میں علی علی عمر ہو کے تے کو حکم لیندہ میرے صحابی دس چونٹیاں عد سجی کیوں ہوگئے چونٹی دا سردار کمبر کو دیکھ دے کمبر تا علی کو نہیں پہچان علی نے ارادہ کی تے نر مادی دا مزکر اور مونس اللہ نے حکم تے علی دا ارادہ این ارادہ خدا ہے مزکر حلیدہ ہو جاؤ مونس حلیدہ ہو جاؤ کمبر یہ تا سوال کریں دے چونٹی دے سردار تو کہ جناب سلمان آئے ہاں تہین حکم لیتا اپنے تمام چونٹی کو اپنے اپنے خود اندر چلے جاؤ ہون باہر آگئے تو چونٹی دے سردار آگئے اس میں نے حکم لیتا سلمان کیوں اس تہین حکم لیتا اس وجہ لیتا کہ سلمان لبی دے لش کردہ جہو جمال دے کے میری قوم اللہ دی عبادت غافل نہ ہو منہ لیکن جناب علی میں حکم سے باہر آجو کیوں ان نظر وجہ علی عبادت علی دا چیرہ دیکھنا عبادت ہے میں حکم دے میری قوم باہر آکے علی دا چیرہ دے کے خدا دی عبادت کرے تو میرے بھائیو حادی دی زبان جوں جو جملہ نکلے جس وقت نکلے اللہ دی تقدیر ہوں دے قرآن مجید سہارا گنسا قرآن مجید سورة یوسف ہے قیدی جناب یوسف کو آدھے آئے یوسف میں خواب لٹھے کہ میں بادشاہ کچھ شیرہ پیش کر رہی ہوں تو جناب یوسف فرمی کل تُم آزاد ہو ویسے بادشاہ دہ تُم ماشکی بن سیں ایک بابا بیٹھا ہا نال وہاں کہ یوسف میں نے بھی خواب لٹھے جناب یوسف فرمی دست کیا خواب لٹھے دیکھ کیا دے میں نے خواب لٹھے میرے سارتے روٹیا ہیں جنہیں کو چیل اور کووے کھا رہی ہیں تو جناب یوسف فرمی کل تُو فاسی چاڑ بیس تیرا گوشت چیل اور کووے کھا سن جیرے بابا نے سن رمال موڑے دیجا رکھے قید خانے ٹردہ کھڑے پریشان کھڑے دیکھ کیا دے یوسف میں نے جھوٹ بولیا تو جناب یوسف فرمی ٹھیک تین جھوٹ بولیا اور میری زبان چون ایک جملہ نکل گئے اللہ دی تقدیر تبدیل ہو سکتی لیکن میری زبان جملہ تبدیل نہیں ہو سکتا اسی طرح ایک باز بادشاد دورج کیونکہ سمجھ گئے ہو سو اتحاد بین المسلمین دا دورج ایک بادشاد دورج ایک فیصلہ آیا ایک بچہ نال ایک عورت اس عورت بھائی نے بادشاد دربار دعویٰ کیتا ساڑھی بھین کو آ رہیے اے بچہ تو ہمت لیندے کہ میں اس دا بیٹا ہاں بادشاد نے گواہ مانگے گواہ نے قرآن چاہ کہ عورت کون آ رہیے اس دی شادی نہیں بادشاد نے حکم دا اس بچے کو کوڑے مارو کیونکہ عورت دی طرف غلط نصب دی یہ اتفاق دنال مولا امیر دا گزر ہوئے مولا علی فرمی آج فیصلہ تسانے نہیں کرنا سارے خاموش ہوگے علی ممبر دے تشریف گینگے علی اتھا بیٹھے جت قدم رکھا جت پیلہ باندھا اتھا قدم رکھا جت روجہ باندھا علی اس جگہ دے جا کے بیٹھے جت محمد رسول اللہ باندھے اللہ 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 علی اس جگہ دے جا کے بیٹھے کچھ باندھے ہاں اتھا علی جا کے بیٹھے تو سلمان دے کیا دے خاموش اے لکڑی دا ممبر خدا دی قسم علی ہو ہے میں نے علی دے قدم کو خانہ کعبہ دے اندر دو شے رسالت سوار لٹھے علی جیس ممبر دے بیٹھے علی فرمی کو پہچانو باقی اور ہن دے کیادر مولا فیصلہ کرو علی فرمی ٹھیک ہے میں فیصلہ کرے نا پہلے ہے کہ غیر شادی شدہ ہے میں کو اجازت دے میں تو بہن دا عقد کر دے ماں شادی کر دے ماں دے کیادر مولا ایسا فخر کر سوں کہ ایسا اس خاندان آلے سے جنہ دے بچے دے عقد علی شب نے ابھی طالب کرے دے مولا اجازت علی نے اجازت دی فرمائے کمبر جا میرے حجرت پانچ سات درام دی تھیلی موجود تھیلی لیا کمبر حجرت صاف کر کے آیا حجرت اندر کچھ نہ تالہ کمبر نے لیا حجرت اندر کچھ نہ کمبر خاموش کہ مولا حکم تھیلی ہے میں صاف کر کہ کچھ نہیں کمبر بڑا پریشان اگر تھیلی نہ ہو اگر تھیلی نہیں میرے مولا دی تو ہی نہیں کمبر اس سے چلے علی فرمائے کمبر جلدی کر تھیلی ہائے کمبر جلدی جا تھیلی ہائے کمبر چل دے آن دے سوچ دے آن دے کہ واپس جواب کیا دے وہاں اگر آقا تھیلی نہیں کیونکہ خود تا دیکھ آن دا پہا اگر آدم تھیلی نہیں تو مولا دی تو ہی نہیں ہون کمبر سوچ دا آن دے آئیت دروازہ کھولی پریشانی دے آل کنڈی کھولی دروازہ کھولی سامنے تھیلی موجود ہائی کمبر نے سر سجدی رکھے شکر کی تھیلی اٹھئی پہلے تجس سرم کی آپ پریشان ہون کمبر مسکران دا آن دے جلدی دلال چل دا آن دے جر علی نے کمبر مسکر آ رہی علی فرمی دن کمبر تین علی کو پہچان یا نہیں تھیلی نہ لیکن جس میں نے آ کے تھیلی ہے علی واقع دا مہتاج نہیں واقع علی دا مہتاج ہے علی نے تھیلی دیتی بچے کو بھئی اس عورت دی گودے سٹھ پہلے میں تیرہ اندرال عقد کرے نہ بعد میں سزار دی بچہ تھیلی لائکے گئے در میں دی عورت دی گودے سٹھ عورت چیخ کے پکار اٹھی دیکھ دے یا علی کیا ماں بیٹے دا عقد ہو سک دے نال شخص بیٹھا دیکھ کیا دے لولا علی لہ 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 فلان اگر علی نہ ہوں دے آج میں ہلاک ہو بین دا میں داد ہوں دا تو آج علی نہ ہوں دے میں ہلاک ہو جان دا توں کجا اگر علی نہ ہوں دے آدم دی توبہ قبول نہ ہوں دی تو میرے بھائیو ایک چیز ضرور ہے اسا علی کو امام منے دے تھے علی اللہ نہیں سارے کو علی اللہ امام اجر علی اللہ دے نعر لگ رہی نہیں اے نعر صحیح نہیں میں آدھ ہوں اسا علی اللہ والے سے علی اللہ بھی نہیں علی نبی بھی نہیں علی نبی دے خلیفہ سادے پہلے امام ہیں سمجھئے میرے گال علی اللہ بھی نہیں نبی بھی نہیں بلکہ نبی دے خلیفہ اور سادے پہلے امام ہیں میرے استاد قبلہ محمد یار شاہ صحیح فرمی دیان علی اللہ تو کم ہے نبی تو بھی کم ہے لیکن علی ین ولی اللہ اتنا مہم ہے اگر کوئی بندہ لا الہ اللہ محمد رسول اللہ پڑھ دے تو علی ین ولی اللہ دے کہل نہیں نہ لا الہ فیدہ ریسے سے نہ محمد رسول اللہ فیدہ ریسے دیکھ میرا بھائی علی اللہ نہیں علی جملہ کیا ہے وَقَاتِ لَل مُشْرِقِين آ علی مُشْرِقِين دے کیا ہے نا قَاتِ لیں علی دے کو نُسیری دی جماعت پکڑی کیا نُسیری کیا دن جرے علی اللہ دن علی اللہ سلام کو کیا منہ دن اللہ نُسیری دی جماعت آئی جرے علی دے کو نُسیری کیوں بننے دو نُسیری دے یا علی تے کو خدا اس وجہ توں بننے دے جناب ابراہیم اور موسیٰ نے دعویٰ کی تہا میرا خدا ہو ہے جرہ مشرق تُو سورج تلو کریں دے اگر کوئی اور خدا ہے تا مغرب تُو سورج کو واپس لوٹا ہوئے یا علی تین مغرب تُو دا سر کیندی بارگائے جھوک ریا علی دا سر کیندی بارگائے جھوک ریا علی فخر لڑا دن کفالی فخر ان اکون ابدا اے اللہ علی دی خاطر اے فخر کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہاں قفالی اذن ان تکون رب میں علی دی خاطر اے فخر کافی ہے کہ تُو میرا رب ہے لہذا میں عرض کہا رہی ہم علی نے نسیر اندی جماعت پکڑی کیا علی نے فرمایا آگ جلاو آگ جلاو کیونکہ علی نے نسیر اندی سزا موین کی تی ہے کہ انہ کو آگ جلایا جاو علی نے فرمایا آگ جلاو آگ جلا رہی خدا دی لہم ہو یا علی انہیں نسیر ان کو آگ کیوں جلا رہی اللہ دا حکم ہو یا کہ نسیر ان کو آگ کیوں جلا جلا رہی مولا علی فرما یا اللہ اس وجہ توں کیونکہ تیرے دشمان اللہ دا حکم ہو یا علی ٹھیک دشمان میرے تے کو من دن علی نے کائنات دی قیمت جواب دے علی فرما یا اللہ اگر کوئی می کو من تیرہ دشمان ہو میں علی دی خاطر ضرور ہیے کیونکہ دنیا دی آگ جلا رہی تو خدا نے فرما یا علی میں بھی شریف رب آگ توں میری خاطر دنیا دی آگ جلا رہی یا علی آج دنیا دی آگ اس وجہ دو جلا رہی کہ میرے دشمان باروز قیامت میں اپنے من آگ جل سا کیونکہ یا علی تیرے دشمان حسین دیکھو میرا بھائی تاریخی دوق جر لوگ رکھ دیں آخر گال کر کے میں ختم بھی آگ کیونکہ میرے بات پڑھانا بھی آگ کائنات جناب رسالت مابد رسالت دورت فقط دو حارس قتل ہوئے کتنا حارس دو ہیک حارس غدیرت ہیک حارس خیبرت غدیرت تو معلوم نا جتا نبی نے حد پکڑ کے فرمایا من کنتو مولا حفاظ علی مولا دو حارس قتل ہوئے ہیک غدیرت ہیک خیبرت غدیر والا حارس دشمن کہندہ پہنچ گئے ماشاءاللہ بڑے سمیندار مجموع غدیر والا حارس دشمن کہندہ خدا دا جرد دشمن علی دا قتل کس نے کتا خدا نے جرد دشمن قتل کس نے کتا علی نے گویا کہ خدا علی نے آپ پاس مہیتا کر دے تم میرے دشمن گمار تیمہ دیر اللہ حضرت اللہ حضرت شیو شیو جری خالص توحید تیرے کول وہ کسی دے کول توحید نہیں توحید جری امیر المومنین نے دسیئے وہ توحید کسی دے کول نہیں صحیف سجادی امام سجاد نے توحید دسیئے وہ کسی دے کول توحید نہیں توحید اصلا ساڑھے امام نے دسیئے امام موسیٰ قاظم نماز پڑھ رہے ہیں ایک شخص نماز تو گھبراتا نہیں گئے تو پتے نا عید تو بعد شیطان چھوٹ وین دے ماسون دا فرمان عید دو دن جس دن انسان اللہ دی نہ فرمان نہ کرے عید کیا ہے جس دن اللہ دی نہ فرمان نہ کرے عید کیونکہ نزدیک ادھ ایک جملہ اید عید عرز کر رہے امام سجاد نے اُنتی مہ رمضان کو گھردہ جو مال ہا جو پیسہ ہا جو چیز ہی اللہ دے نہ دی تھا اللہ دے نہ دے ایک بندہ آیا امام سجاد دے کتنا اتنا بڑا نقصان کر چھوڑے سب چیز دے رہتے امام فرمان نقصان او چیز ہوں دی جن کو ضائع کتا جا ہو نقصان او چیز ہوں دی جن کو ضائع کتا جا ہو کہ اگر کوئی چیز ایسے خزانے جمع ہو جا ہو جا وے کہ حق دے بدلے نہاں بھی زائع نہیں ہوں دی امام نے سب کو دے رہی تا نا امام محمد باکرد لباس بس ہی دے امام محمد باکرد لباس پٹے ہوئے سادھی خاطر در سے آل بیت کو اسی دی ضرورت نہیں لباس دی آل محمد کو ضرورت نہیں مشہور مار ہو واقع مولا جتی گانڈ ریان تو کسی نے پوچھا مولا موچی کو ڈے لے علی فرمین اتنا دفعہ گھن گیا موچی کو گھنے دا نہیں شرم آدھی موچی دیکھو اللہ مولا کمبر جتی دی قیمت کیا اسے کمبر دیکھ مولا کوئی موفت ای نہ گھن سے علی فرمین کمبر میرے گال سوچ سن کہ میری جتی اس حکومت تو افضل جس حکومت عادل نہ ہو سیرہ تیال محمد تو دیکھا تیرے دشمنے دیکھا تیرے نہیں امام سجاد فرمین باکر بیٹا تیرے لباس پران ہے کہ تو پریشان تا نہیں عید تیرہ لباس پران ہے تو پریشان تا نہیں امام فرمین بابا میں پریشان نہیں پریشان ہو جس خدا نراز ہو امام نے میار دیتے پریشان ہو مال چلے جائے پریشان نہ ہو پریشان انسان کو کڑا ہو چاہتے جدہ ایسا گناہ سرزد ہو جس دی وجہ خدا نراز ہو امام فرمین پریشان ہو جس دیتے خدا نراز ہو میں باکر ہو جس خدا بھی راضی ہے وقت امام بھی راضی ہے تو لہذا میرے بھائیو مہر رمضان نے بڑی کمائی کیتی ہے بہت کچھ حاصل کیتے شیطان دی کوشش کیا ہوں دی ہے کہ عید باقی نہ رکھا کوشش کر میں دے عید دن اے نہیں کہ گانے سنو سپر سپورٹ کے جرہ عید دن داڑھی مونے دے عید کہن عید دن اللہ دی اطاعت دین امام سجاد فرم شکر او ذات جس ذات نے ساکو عید فیتر اور عید قربان نصیب کی تی اللہ تو آپ کو سلامت رکھے سیرت آل محمد سادی خاطر آل محمد دشمن دی خاطر نہیں جنگ سفین علی جنگ لڑھ رہی ہیں اور سورة دی طرح دیکھ رہی ہیں جنگ بھی لڑھ رہی ہیں سورة دی دیکھ رہی ہیں مال کوش در پوچھ دے مولا سورة در کیوں دیکھ اول وقت نماز ادا کر مال دے مولا کوئی نماز مقام ہے مال میں چنگ لڑ بھی اسی نماز دی خاطر رہی ہیں میرے بھائیو اللہ تو نماز ہی بنا وے فقط دو جملے زندگی رہی تاں قدیم فس سال مسائب آرز کرساں فقط دو جملے میں اس شہید دے جوانی کو ہڈا لیکن جوانی سکھ دی رہ گئی میں اکبر کو ہڈا ازاد رو جلہ اکبر دا سر ابن زیاد دے دربار اچ گئے نا سفیر روم بیٹھا سر دہ دائے دہ دائے دہ دائے جس جم اکبر دا سر اٹھز لان کرسی ترائے دفع اٹھیا بھی بیٹھا بھی ہے دے پوچھ دے ابن زیاد توں ابن زیاد دس اے حسین دا لگ دا کیا ہا ابن زیاد دے حسین دا پتر ہا سفیر روم اگرچہ غیر مسلم رو پے رو کیا دے کیا اکبر دی شہاد دا تو باب کیا اکبر حسین زندہ رہا یا مرن تُو پہلے مر گیا عجر کم اللہ عجر کم اللہ فکر اکبر حسین دے کو لائی دیکھ دے بابا موض دی اجازت مگدان روایت دے اولا الکوم اے اللہ گوار رہنا اس قوم دے اس قوم دی طرف ہون جرا جوان جار شکل صور تیرے نبی دے مشاب اے اللہ جل تیرے نبی دی زیارت شوق کھو دے میں اکبر دی زیارت کرے دا ازادہ رو حسین فرمین دے اکبر ون پہلے ماں تو ودہ کرا اکبر ون پھوپین تو ودہ کرا ازادہ رو ہون سن سکسے اکبر سب تو پہلے ماں دے خیمین دے دروازے دے رو کے آدے اما جگر تے ہتھ رکھ اج اکبر سوالی بڑھ گئی ازادہ رو بی بی رو کیا دے اکبر میں حاج رہا نہیں میں بطور دی لو جناب زہرا فرمین دے شیعہ اکبر دی شہادت شرم کر کے نہ رو نہ کر جی میں یار ہی دی رات میری ادھی یار رو دی یار یہ اج رکم اللہ اج رکم گھوڑا مگایا جناب زینب نے اکبر گھوڑے دی لغام پکڑی لائلہ نے سوار کی بی بی اکبر دی ارد گھرد ہلکا جبڑ آئے کوئی بی بی آگ رہی محمد کوئی بی بی آگ رہی رہی علی آہ ازادہ رو اکبر گھوڑا چند قدم تے چلے یا گھوڑا رکھ گھوڑا ازادہ رو اکبر گھوڑے کو دیکھ گھوڑا کیا تُو میدان نہیں چلتا گھوڑے نے تب زبان اور زمین دی ترہ عشاء رکھ ازادہ رو اکبر نے کیا دی ٹھے ایک معصوم بچیے حوصلہ کر کے سننے معصوم بچیے گھوڑے دے بیداؤ نہیں گھنو آج ازادہ رو اکبر تُو برداؤ عش نہیں ہو یا اکبر رو کیا دن سکینہ مرن والے نے چھوٹے چھوٹے ہاتھ چب دی بی بی رو کیا دے یا علی ی اکبر اے رحم علی صغری او علی اکبر میری کم سنی تیر رحم کر اکبر باقی بی بین قد لمبے آن اکبر کہیں بی بین تیرا سینہ چمی اکبر کہیں بی بین تیرا گل چمی اکبر کہیں بی بین تیرے رخ سار چمی اکبر میرا کاسکا تُو چھوٹا اکبر میں اے نہیں آتی تُو گھوڑے تُو لایا اکبر تُو پیر رکاب چک سکینہ تیرے پیر چُوٹا آج رکو ملاللہ آج رکو ملاللہ آزاد اور آخری روایت پڑھ کے ختم پیا کریں دا مقدس آرد بی لی روایت نہ ہون دی میں بیان نہ کریں دا مومن دے دل نازق ہون دے لیں آزاد اور اکبر دا گھوڑا چلے حسین پیچھے چلے جو جو گھوڑا تیز تھی دا گے حسین تیز تھی دا گے جو گھوڑا دور گے نا حسین ایک دفعہ اٹھیا بھی جھنیا بھی آواز دے کیا دے یا بھلی یا او میرا سوڑا فرزند ایک دفعہ واپس والا آزاد اور اکبر نے کیا ڈٹھے حسین دے پاگ پیچھے چین حسین دے پاگ دے پیچ کھلے ہوئے کئی بھدھے جھن پوندے کئی گھڑے ہو بیند روک فرمار او میرے اٹھارہ سال دی محنت او ایک دفعہ واپس والا آزاد اور اکبر آئے حسین نے کیا کی تے حسین فرمی اکبر ذرا جھک اکبر جھکے حسین دامان اب کھول شروع کی تے حسین دامان اب کھول او کہیں اکبر دا سینہ چمدے او اکبر گلہ چمدے ازاد ارو اتھارہ اپنے استاد قبلہ محمد یار شہاد جملہ یاد آرہی کہ محمد یار شاہ سفر نوش یا اکبر شہاد رومن نہیں آندہ لیکن علی دی اکبر دی تیاری تے پتھریں دا مات ہم گیتے اللہ لنت اللہ 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 اللہ